موسیقی اسلام علیکم ناظرین آئین نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مومنہ شہباز اور میں اس وقت موجود ہوں بوجہ والا آرٹس کاؤنسل میں جہاں پر حکومت پنجاب کی جانب سے بچوں کے لیے کیلی گرافی پرنٹنگ کمپیٹشن کا انکاد کیا گیا ہے یہاں پر بچے اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے اور بہت سی خوبصورت دلکش پرنٹنگ ہمیں دیکھنے کو نظر آئیں گی یہاں پر بچوں کو جو یہ مقابلہ جیتے گا ان کے لیے انام بھی دیے جائیں گے آج ہم بچوں سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کس قدر خوبصورت دلکش پرنٹنگ بنائی ہیں وزید ویڈیوز دیکھنے سے پہلے ہمارے چانل سبسکرائب کریں اور بل آئکن بھی ضرورت دبائیں آسام وآلیکم اسلام کیا حال ہے ٹھیک آسا یہ بتاؤ کہ آپ نے کیا بنائی یہ پینٹنگ کیا چیز بنائی بیا ہے یہ پیسفل پاکستان کے بارے میں ہم نے پینٹنگ بنائی جس میں نے آئرمی کو شوک کیا ہے جو کہ پاکستان کی پیس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے سب سے زیادہ اور پھر فاکتہ بنائی ہے جو کہ پیس کا سیمبل ہے اور جیسے بچے کھیل رہے ہیں اگر پیسفل فضا ہوگی پور امن محول ہوگا تو بچے خوشی سے کھیلنے ہوں گے تو اس طرح میں نے ہم نے پینٹنگ اور ریپریزائنٹ کرنے کوشش کیا اسلام علیکم وآلیکم اسلام کیا حال آپ اللہ کے شکر آپ کیسے ہیں اللہ کے شکر اچھا یہ بتائیں کہ آپ آج یہ کیا بنا لی کیلیگرافی کمپیٹیشن میں میں نے پارٹ لیا تو ایک آیت ہے اسی کو کر رہی ہیں تو آپ کو پینٹنگ کا شوق کب سے ہے مجھے ویسے تو بچپن سے لیکن کبھی ٹرائے نہیں کیا تو ویسے ہی اگر کبھی لائف میں تھوڑا بہت ٹائم نہیں لائی درودر تو پھر میں پینٹنگ ہی کرتی ہوں کیلیگرافی ہی پینٹنگ کہیں سے پراپر سیکھا ہوگا نہیں نہیں سیکھا نہیں ہے جو ہمارے ٹیچر تھے ہمیں اردو کے وہ تھوڑا بہت کبھی کبھی سٹڈی سے ہٹ کر ہمیں کرواتے تھے تو پھر وہاں سے ہی چھوک چھڑا کے ہمیں مطلب کرنا چاہیے تو آئندہ فیوچر میں کیا کریں گے ابھی تو ویسے ٹیچنگ کر رہی ہوں کوئی پلان ہے جی جی ابھی تو ویسے ٹیچنگ کر رہی ہوں جو ٹیچنگ میں مزا نا مزا یہ نشہ ہے تو میرا نہیں خیال کہ میں کبھی چھوڑوں گی ٹیچنگ کو تو ساتھ ساتھ یہ پینٹنگ بک ریڈنگ ہے اس کو کانٹینیو رکھیں گی جی بلکل کانٹینیو رکھوں گی کیونکہ ایسی چیز ہے جسے آپ کے فرسٹریشن نکلتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ انسان کو فرسٹریشن نکالنے کا اتنا آسان اور ایک سستہ سبوں کا حاصل ہے آج جو کمپیٹیشن ہے کیا امید ہے جیتنے کی بلکل بھی نہیں اس لیے نہیں ہے کیونکہ میرا تو فرسٹ ٹیم ہے اور میں نے ابھی درودہ نظر دوڑائی ہے تو میں تو کسی مجھے لگ رہا کہ میرا تھوڑا بہت بھی اچھا ہے قابلہ ٹف ہے جی جی فرسٹ ٹیم ہے بیسے کہ فرسٹ ٹیم میں آگے مجھے سیکھنے کو مل گیا ہے کہ اس طرح سے آگے میں نیکس ٹیم آؤں گی تو میں کیری کر پاؤں گی جی بچپن سے شوک تھا تقریباً پانچ پی کلاس سے شوک تھا اور میں بہت شکر اگزار ہوں پنجاب حکومت کا جس نے اس کمپیٹیشن کا انکار کیا ہے جس میں مجھ سے کافی لوگوں کانے کا موقع ملا ہے اور ایم تو یہی ہے کہ اس فیلڈ میں اس ملک کو دنیا میں ریپریزنٹ کروں انشاءاللہ دیکھاو کیا بنایا آپ یہ ہے یہ کیا بنایا آپ نے یہ کیا میسیج ہے جی یہ پنجاب کے ایک میدانی علاقے کا منظر ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ ایک پوراں نگاؤں ہیں اور یہی کچھ پنجابی کلچر کو آپ نے دکھایا ہے میں نے پنجابی کلچر کو ریپریزنٹ کیا ہے اچھا اور بھی فیلڈز ہیں خالی پینٹنگ کو آپ نے کیوں چوز کی کیونکہ یہ من سے ہوتی ہے بس اور کافی جو پٹرائی کیا تھا لیکن جو مزا اس میں آنا وہ مجھے نہیں لگتا کسی اور میں آنے ویسے تو میں سائنس کا سٹوڈنٹ تھا اب نہیں ہوں اب تو میٹر کے بعد میں نے فیلڈی چینج کر لیا اب اس میں انشاءاللہ ہوں گا نیکس پیوچر کیا پلان ہے یہی پینٹنگ ہی پینٹنگ ہے اور انشاءاللہ دنیا انٹرنیشنلی ریپریزنٹ کروں گے اس ملک کو انشاءاللہ میں پور امن پاکستان کے ریلیٹڈ پینٹنگ بنا رہی ہوں جس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے میں نے اور جو کہ ہمارے لئے ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے کہ ہم اپنے آپ کو دکھا سکیں اور اپنے پاکستان کو ریپریزنٹ کر سکیں یہ پینٹنگ میں کسی چیز کو آپ نے ہائلٹ کیا ہے کیا میسیج دیئے اس میں سکون دکھایا گیا ہے اس میں قومی جانور کو دکھایا گیا ہے جو کہ سکون سے پہاڑوں کے اوپر کھر آئے اور اکاب کو دکھایا گیا ہے جو کہ وہ ڈڑا رہا ہے وہاں پر کب سے شاہ ہو گیا آپ کو بچپن سے تو اگر کوئی اپرشنیٹی ملتی ہے تو پھر آپ نیکس فیوچر کرو گے اس کو گین جی میں سٹڈی یہ کر رہا ہوں تو آئیے ناظرین ہم ارگنائزر سے بھی بات کرتے ہیں کہ ان کا آج کی پروگرام کو ارگنائز کرنے کا کیا مقصد تھا اسلامی کیا حدد اچھا سر یہ بتائیں کہ آج کی پروگرام کو ارگنائز کا کیا مقصد تھا اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ دنیا کو پیغام دینا کہ پاکستان ایک پور امن ملک ہے جیسا کہ ہماری امیج بڑی بیرون ملک کے میڈیا نے بڑے غلط ہماری تصویر پشی کی ہوئی ہے تو ہمارے نوجوانوں نے بتایا رنگوں کے ذریعے کہ ہم پور امن اس وقت ہمیں کرنا پڑتا ہے ہماری بڑی مضبوط ثقافت ہے ہمارا بڑا مضبوط کلچر ہے اور یہ نوجوانوں نے ثابت کیا دوسرا مقصد یہ تھا کہ جو لوکل آرٹ ہے آرٹسٹ ہے ان کو پرموٹ کیا اس کا مقصد اپنے جو نوجوان نسل ہے اس میں اپنے بطن سے محبت اور آرٹسٹ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہوتا ہی امن کا پیغامبر ہے تو امن کا پیغام پہنچانے والا اور امن کا پیغام ہی پھیلانے والا ہم لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ ہمارے جتنے بھی آرٹسٹ بچے ہیں وہ اپنے رنگوں اپنی شیپس اور اپنی فیلنگز کے ساتھ اپنے ملک میں امن کا پیغام پہنچائیں اور سیکنڈلی ایک وہ چیز جو وہ ویجول کر رہے ہیں یعنی وہ دیکھ رہے ہیں اور ایک وہ چیز جس کو وہ آئیڈیلائز کر رہے ہیں تو اس وقت ماشاءاللہ بچوں نے واقعی کہ جو ان کا ویجن ہے اور جو ان کا ویجول ہے اس دونوں کو بہت اچھے طریقے سے ماشاءاللہ کینوز پہ اتارا اور بڑا اچھا رہا تو یہ بچے کے کس کس جگہ سے ہیں مختلف سکول کالیجز اور ایون پرائیویٹ لی کچھ بچے اس میں ایسے ہیں کہ جنہوں نے کسی کالیج سے آرٹ نہیں پڑھا کسی سکول سے آرٹ نہیں پڑھا لیکن ان کے سبجکٹس ہو رہے ہیں اور وہ آرٹ پڑھ رہے ہیں اپنے طور پر آرٹ کر رہے ہیں ایون کیلیگرافی میں اتنا اتنا اچھا وقت بعض بچیوں نے میں بچیوں کو اس لیے سپیشل مینشن کر رہی ہوں کہ میں بہت حیران ہوئی ہوں کہ ان بچیوں نے کہیں سے بھی باہر سے کسی استاد سے نہیں سیکھا لیکن ماشاءاللہ اپنی پریکٹس کے ساتھ ان بچیوں نے بہت اچھی کالیجرافی کیا بچیوں کو اس طرح سے مواقع بھی نہیں نہ ملتے تو یہاں پر یہ بچیاں خاص کر بچیاں میں دیکھ رہی ہوں زیادہ پینٹنگز کر رہی ہیں یا اگر انسٹیٹیوٹس کے بغیر بھی وہ کام کر رہی ہیں تو بچیوں کے پاس ایسا نہیں ہے کہ مواقع نہیں ہیں تو ناظرین آپ نے ٹیچر کی بھی بات سنی جن کا یہ کہنا تھا کہ آج کی جو خاص پروگرام کا مقصد تھا وہ تھا کہ بچے اپنے فن کا مظاہرہ کر سکیں حکومت پنجاب کو ایسی پروگرام اورگنائز کرنے کا موقع دینا چاہیے ایسے مواقع فرام کرنے چاہیے تاکہ بچے اپنے فن کا مظاہرہ کر سکیں اسی کے ساتھ اپنی مذبان مومنہ شباز کو دیجئے اجازت اللہ حافظ